تنویر احمد بندی راجستان انڈیا سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ چوسر اور لوڈو کھیلنا کیسا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ لوڈو کھیلا اس نے اپنے ہاتھ کنزیر کے کھون میں رنگ لیا حدیث صحیح مسلم 5896 حضرت کیا یہ کھیلنا حرام ہے اور یہ حدیث اس کھیل کے بارے میں آئی ہے یا نہیں رہنمائی فرما دیجئے حدیث شریف میں لوڈو کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ حدیث شریف میں نردسیر کا لفظ ہے اور نردسیر کہتے ہیں سیر ابن بابک شاہِ ایران نے اس کھیل کو ایجاد کیا تھا اور لوڈو جو کھیل ہے وہ تو بہت بات کی ایجاد ہے تو یہ دونوں کھیل الگ الگ ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلم میں فرمایا وہ لفظ لوڈو کا نہیں ہے بلکہ اس طرح حدیث کے الفاظ ہیں جس کا ترجمہ میں پیش کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نردسیر کھیلا گویا سور کے گوشت و خون میں اپنا ہاتھ ڈال دیا صحیح مسلم کتاب السیر بابو تحریم اللہ بے بن نردسیر یہ مسلم کے حوالے سے ہے اب رہا معاملہ کھیل کا تو کھیل کے بارے میں قرآن پاک میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَسْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ لَيُظِلَّ عَنْ سَبِينِ اللَّهِ بِغَيْرَ عِلْمٍ وَيَتْتَخِذُهَا حُضُعًا وَلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُحِيمٌ اور جو لوگ کھیل کی بات خریدتے ہیں کہ اللہ عزت اللہ کی راہ سے بھکا دیں بے سمجھے اور اسے ہنسی بنا لیں ان کے لئے زلت کا عذاب ہے اس آیتِ کریمہ سے معلوم ہوا کہ کھیل سے چونکہ آدمی کا دل دین سے غافل ہوتا ہے اور تجربہ بھی شاہد ہے کہ آدمی جب کھیل میں مست ہوتا ہے تو اسے نہ نماز کی پرواہ ہوتی نہ جماعت کی جو نماز نہیں پڑھتے ہیں جماعت کے پابند نہیں ہیں ان کی تو باتی نہیں یہاں جو لوگ واقعی نماز کے پابند ہیں جماعت کے پابند ہیں یہاں تک کہ رمضان میں اگر کھیل ہوتا ہے تو رمضان تک میں لوگ تو نماز جماعت ترابی سب غائب کر دیتے ہیں اور یہ چیز ہر آدمی پر ظاہر ہے مخفی ہے اس پر کسی دلیل کے ضرورت نہیں ہے اور کھیل کے میدان کھیل تو میدان کھیل ہے بلکہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کھیل دیکھنے والے بھی نماز جماعت چھوڑ دیتے ہیں کھیل کے جکر میں صحیح سی بات ہے کہ جو چیز ایسا دل کو غافل کرے کہ اللہ کے فرائض اور واجبات سے غافل کر دے اس کو کون جائز کہہ سکتا ہے جس میں تمام کھیل آتے ہیں تین کھیل کے علاوہ صرف تین کھیل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ کیا ہے اور باقی تمام کھیلوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل قرار دیا ہے اور تین کھیلوں میں بھی یہ یاد رہے کہ جس سرکار نے جو تین کھیلوں کو جائز فرمایا ہے تو اس میں بھی اس بات کا لحاظ رہے گا کہ ان تین کھیلوں میں بھی دل ایسا غافل نہ ہو کہ فرائض اور واجبات اور سننی معقدہ یا حقوق اللہ اور حقوق اللہ کی ادائیگی میں کتاہی ہو ورنہ وہ بھی ناجائز ہوں گے اب سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنی تیزوں سے آدمی کھیلتا ہے سب باطل ہیں مگر کمان سے تیر چلانا اور گھوڑے کو عدب دینا اور زوجہ کے ساتھ ملاعابت یعنی ہم بستری سے پہلے جو عورت کے ساتھ ملاعابت ہوتی ہے وہ یہ تینوں حق ہیں یعنی یہ تینوں جائز ہیں یہ حدیث شریف جو میں نے جس کا ترجمہ سنایا یہ تینویزی شریف کتابو فضائل الجہاد بابو مادا فی فضلی رمیے فی سبیل اللہ میں موجود ہے دیکھی جا سکتی ہے اور اب رہا کہ اس دور میں جو کھیل چلتے ہیں تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے تو میں نے بتا دیا کہ سرکان نے جب فرما دیا کہ تین کھیل کی گھول دور اور تیر اندازی وہ بھی جہاد کی نیت سے اور عورت کے ساتھ ملاعابت یہ تین کھیلوں کے علاوہ سرکان نے جب سارے کھیلوں کو باطل قرار دے دیا ہے تو ان کے جائز ہونے کی گنجائش نہیں ہے اور ان کھیلوں میں اس کی علت جو بیان کی گئے وہی کہ دل غافل ہوتا ہے اور تجربہ شاہد ہے کہ حقوق اللہ حقوق اللہ حقوق اللہ سے آدمی غافل ہو جاتا ہے لہذا جو اس دور میں مائچ کرکیٹ اور یہ سب جو ہے کیا کہتے ہیں کھیل کھیلے جاتے ہیں اور ان کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے تو آپ دیکھیں ہوں گے کہ کھیلنے والے دیکھنے والے سب نماز روزہ اور جماعت سب جو ہے ترکی کر دیتے ہیں تو کوئی بھی ایسا کام کرنا جس سے حرام کام کرنا پڑے دل دین سے آخر سے غافل ہو جائے وہ کیسے جائز ہو سکتا ہے اس لئے میرے آقا اے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تو ان چیزوں کو حرام اور ناجائز قرار دیا ہے اور اگر اس میں پیسہ لگا دیا جائے ہاں پیسہ لگا کے دونوں طرف سے کہ اگر تم جیتے ہوگے کہ ہم اتنا دیں گے ہم جیتے ہیں کہ تم اتنا یہ تو پھر جوا ہو گیا یہ تو اور بدرجہ اللہ حرام ہوگا تو ہر اس چیز سی انسان کو بچنا چاہیے جو انسان کو آخرت اور دین سے غافل کرے اس دور میں بہت سارے کھیل جوئے چلتے ہیں اور ہر دور میں الگ الگ رواد الگ الگ معاملہ ہوتا ہے تو ایک سرکار نے ایسا اصول اور قادہ کلیہ ہمیں بتا دیا کھیل کے بارے میں کہ تین کھیل جو ہے تو وہ ایسے ہیں کہ جائز ہیں ابہ کتین کھیلوں کے علاوہ جو کھیل ہیں وہ ناجائز ہیں وہ کسی دور کا ہو کوئی بھی کھیل ہو وہ جو ہے تو ناجائز رہے گا اس سے دل آخرت اور جو ہے تو دین سے غافل ہوتا ہے تو ناجائز رہے گا اور اس میں جائز ہونی کی کون جائز نہیں ہے اور اسی طرح گند زفا چو سر کھیلنا بھی ناجائز ہے سترند کا بھی یہی حکم ہے یعنی یہ بھی ناجائز و حرام ہے اسی طرح لہوالعیب کی جتنی قسمیں ہیں سب باطل ہیں صرف تین قسمیں کے لہو کی حدیث میں اجازت ہے جو حدیث ابھی پیس کی گئے یعنی بی بی سے ملابعات گھولے کی سواری یعنی گھول دور سیکھنا اور تیر اندازی کرنا یہ مسئلہ در مختار یعنی فقہ ہنفی کی مذکور کتاب در مختار کتاب الحضر والباہا فشلن فل بے جلد نمبر نو صفحہ نمبر چھ سو پچاس پر یہ حدیث یہ مسئلہ موجود ہے اب یہ اصول اور فرو میں نے ایسے بیان کر دیئے ہیں کہ کسی بھی دور میں کسی بھی کھیل کے بارے میں جائز و ناجائز کا حکم آسانی کے ساتھ نکالا جا سکتا ہے خلاصہ یہ کہ اس دور میں جو کھیل چل پڑے ہیں اور ان کو کھیلنے کی وجہ سے لوگ حقوق اللہ حقوق اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں یہ کھیل جائز نہیں ناجائز و حرام ہیں ان سے بچنا لازم